سیدھے سیدھے دین سواب کی تو اس طرف آتا ہوں لیکن یہ سن لیجی حج بڑا سواب ہے نا حج کا روایت کہی البتہ جو بات کرنا ہے مستحبی کی بات ہے واجب کی بات نہیں ہے واجب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کے اوپر حج واجب ہے تو آپ کو کرنا ہے ایک بار زیادہ اس کے بات مستحبی ہے حج کتنا سواب ہیں روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی واقعا حج کے لیے جاتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے اگر اللہ نے کسی کو نوازہ ہو حج پہ جا سکتا ہو نہ جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو ہو گئی نا بات اب پورے حج کو جانے دیجئے حج کے تو بہت سے ارکان ہیں نا ایک رکن ہے حج کا تواف خالی تواف کا سواب سن لیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کی مدد کا مرتبہ کیا ہے یہ اصل شکرِ الٰہی یہ ہے تسبیح پڑھنے کا نام شکریہ نہیں ہے اللہ کے بندوں کے کام آنا یہ اصلی شکریہ ہے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعاً جو اللہ کے گھر کا تواف کرے سات مرتبہ کتب لہو ستت آلاف حسن اس کے نام عمل میں چھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے وَمُوحِعَ عَنْهُ سِتَّتْ آلاف صحیح ہے چھ ہزار برائی مٹائی جاتی ہے وروفع لہو ستت آلاف درجہ چھ ہزار درجات اس کو ترقی دی جاتی ہے کس کو منطاف البیت اسبوعا جو اللہ کے گھر کا تواف کرتا ہے سات مرتبہ اتنا بڑا ثواب ہے لیکن پھر امام فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن فہو افضل من توافن وطوافن وطوافن ایک دو بار نہیں روایت کے دس بار امام نے تقرار کی ہے کہ لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے تو تواف سے افضل ہے تواف سے افضل ہے تواف سے افضل ہے دس بار ریپیٹ کیا ہے امام نے سلوات در محمد و آل محمد بس